اسلام علیکم good to have you at اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوبل حالم اپیسوڈ 80 شہزادی کی آخری مانگ اور شہزادی تاشا کی سات مانگوں میں سے آخری مانگ کچھ تھی اس طرح کہ بھر دے سلطان مرسل ایک پیالہ اپنے خون سے ایسا خون کہ جس میں شامل ہو اس کے ماں باپ کا خون اور پاک ہو وہ ہر ملاوٹ سے پھر ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ جب سلطان مرسل شاہ کر چکا باقی چھے مانگیں پوری تو ایک دن تنہا اداس بیٹھے اپنے محل میں اس نے رکھا ایک خنجر کلائی پہ اور قریب تھا کہ کارڈ ڈالتا اپنی رگے جانگو کہ بند دروازوں والے دیوان خانے میں کسی جادو سے نمودار ہوئی شہزادی تاشا اسے دیکھ کے رہ گیا سلطان مبھوت اور پھسلا خنجر اس کے ہاتھ سے سامنے آئی پری چہرہ شہزادی اور گویا ہوئی مسکرہ کے مقصد تھا میرا آپ کا امتحان لینا نہ کہ آپ کی جان لینا ساتھ مانگوں کے اس کھیل کو روک ڈالیں یہیں پہ کہ میرے اور آپ کے راستے ہیں جدہ جدہ یہ کہہ کے وہ دھوئے میں ہو گئی غائب اور جھکا دیا مرسل شاہ نے اپنا سر اور اس روز پہلی دفعہ اس نے لقب دیا تھا اسے قدیم ملاقہ پہ شام کا اندھیرہ پھیل رہا تھا کہیں کہیں کوئی مشل روشن نظر آتی باقی ہر طرف اندھیرے کا غلاف اڑھے وہ شہر سونے کی تیاری کر رہا تھا البتہ بندہ ہارا کے محل کا حال مختلف تھا اس کی کھڑکیاں روشن تھیں اوپر آسمان سے دیکھو تو وہ امارت زرد ستاروں سے سجی دکھائی دیتی تھی محل کا کتب خانہ اس وقت مکمل روشن تھا ایک طرف دو غلام کتابوں کو ترتیب سے رکھتے دکھائی دیتے رہے تھے اور چوکٹ پہ ایڈم کھڑا تھا کتب خانے کو دیکھ کے لبوں پہ اداس مسکرہ ہٹ در آئی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا وقت صرف کئیل میں گزرا تھا قدیم ملاقہ میں تو وہ ٹھہر گیا تھا چارے مسئلے وقت کے ہی تو تھے غلام صفائی کر چکے اور اپنے جھاڑن لیے رخصت ہو گئے تو ایڈم نے ٹوپی اتار کے میز پہ رکھی کرتہ پجامہ پہنے وہ ہلکی بڑھی شیف کے ساتھ اس ماحول میں ڈھلا ہوا نظر آتا تھا وہ ایک دفعہ پھر ان کتابوں کے درمیان واپس آ گیا تھا ایک دفعہ پھر سارے مسئلوں کا حل کتابوں سے ملنا تھا وہ پلٹا تو دیکھا اس کی میز جسے وہ تین روز قبل چھوڑ کے گیا تھا اس پہ بنگا رایا ملائیوں کا مساودہ یوں ہی رکھا تھا کاغس کی خوشبو تک ویسی تھی وہ چونکا پھر میز کے پیچھے آیا اور کتاب اٹھائی یہ اس کے ہاتھ سے لکھی کتاب تھی بارہ ابواب کی وہ اسے اشاعت کے لیے دے کر گیا تھا مگر یہ یہیں پڑی تھی یہ اشاعت کے لیے نہیں بجوائی گئی اس نے پہرے دار کو بلائیا اور کتاب کے صفحے اچمبے سے پلٹتے ہوئے پوچھا نہیں شاہی مورخ مراد راجہ نے کہا تھا کہ ابھی تباہ تو اشاعت کی ضرورت نہیں یہ کتاب نامکمل ہے آپ واپس آ کے اسے لکھیں گے وہ سادگی سے بتا رہا تھا ایڈم نے ہنکارہ بھرا اور قدیم کتاب واپس رکھ دی پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا ایڈم کی لکھی بنگا رایا ملائیوں میں بارہ ابواب تھے مگر جو بنگا رایا ملائیوں جدید دور میں پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی اس میں کل پندرہ ابواب تھے یہ تین اضافی باپ ایڈم نے جدید کیل میں جا کے پڑھے تھے تیرویں باپ کے آغاز میں یہ سطور پڑھ کر کہ شہزادی سفر سے واپس لوٹ آئی تھی اور اس کے بالوں کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا وہ خبرا گیا تھا مگر جب اس نے ان تینوں ابواب کو مکمل پڑھ لیا تو وہ جہاں علج گیا وہاں اسے ایک اتمنان بھی نصیب ہوا کہ یہ باپ اس نے نہیں لکھے تھے یہ تین ابواب ایڈم بن محمد نہیں لکھ سکتا تھا وہ تین ابواب عجیب تھے اہمکانہ سپر نیچرل بغیر لوجک کے واقعات پہ مبنی جیسے کسی نے خانہ پوری کے لیے لکھے ہوں جیسے ان تین ابواب کی سنس نہ بنتی ہو ایک اچھی بھلی کہانی کو جیسے مصنف نے گھما کے عجب سپر نیچرل اور غیر فطری رخ دے دیا ہو اور آخر میں ایک ٹرائجک اختتام پہ کہانی ختم کر دی ہو پچھلے چند ماہ میں جب سے ایڈم نے ان تین ابواب کو پڑھا تھا اس کو لگتا تھا یہ راجہ نے کسی اور سے لکھوائے تھے خانہ پوری دیو مالائی سا اینڈ مگر اب جبکہ وہ واپس آ گیا تھا وہ واقعی یہ سوچنے لگا تھا کہ اس کتاب کو کون مکمل کرنے جا رہا تھا وہ تو یہاں چند دن کا مہمان تھا بیمار تھا مگر پر امید تھا کہ دوا ملے گی اور وہ واپس اپنی زندگی میں چلا جائے گا لکھنے کے لیے تو دھیروں سکون اور تحریک چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ دل کا درد بھی دل کے درد کے بغیر کوئی لکھ بھی کیسے سکتا ہے اور اس کے دل و دماغ دوسرے کاموں میں الجھے تھے نہیں وہ ابواب ایڈم نے نہیں لکھے تھے نہ اس نے مجزید کچھ لکھنا تھا اسے صرف اپنی دوا کے حصول پر توجہ مرکوز کرنی تھی اسے دوا مل جائے اور وہ تینوں واپس چلے جائیں یہی ان کی کہانی کا منطقی انجام تھا اس نے مسویدے پہ کپڑا ڈال دیا کل وہ اسے دوبارہ اشاعت کے لیے بھیجبا دے گا بنگا رایا ملائو یہی پہ ختم ہو جانی چاہیے تاریکی کا غلاف وانگلی کی سرخ حویلی پہ بھی چڑھا تھا پھاٹک کے باہر ابھی ابھی گھوڑے آن رکے تھے اور فربہی ماہل چینی سفیر اپنی سواری سے اتر رہا تھا وہ دروازے تک پہنچا تو ٹھٹک کے رکا باہر ایک مشل روشن تھی اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ چرچراتا ہوا کھلا اندر رہداری بھی روشن تھی گھر میں کوئی تھا جب سے غلام فاتے گیا تھا اس نے ابھی تک دوسرا غلام نہیں رکھا تھا جو گھر کے اندرونی کاموں کے لیے ہو پہرے دار اور سپاہی کافی تھے وہ سارا وقت امور سلطنت میں علچہ رہتا آج ایسا نہیں ہوا تھا وہ چوکرنہ سا چلتا اندر تک آیا ہاتھ کمر سے بندھے خنجر کے دستے پہ جمع تھا مگر برامدے تک پہنچ کے اس کا ہاتھ دھیلا ہو کے پہلوں میں آن گرا برامدے کے ستون کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے سفید کرتے پجامے والا شخص کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا چاندنی میں نہایا مجسمہ سہن میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا وانگلی نے گہری سانس لی اور ماتھے پہ بل ڈال لیے تم واپس آگئے اتنی جلدی فاتح نے گردن موڑی اور ایک بینیاز سی نظر اس پہ ڈالی دونوں کی نظریں ملیں پھر فاتح نے رخ واپس پھیڑ لیا تم میرے گھر کیوں آئے ہو میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا وانگلی اس کے قریب آ کے رکا اس کے چہرے پہ فاتح کو دیکھ کے واضح غصہ در آیا تھا جانتا ہوں اس لیے تمہارے آگے سر جھکائے کھڑا نہیں ہوا وہ کچھ سوچتے ہوئے سامنے کوئے کو دیکھ رہا تھا تمہیں آزاد کرنے کا مطلب تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ میرا گھر بھی ہے وہ زیرے لب بولا مگر وانگلی نہ سن سکا تیوریاں چڑھائے پہلوں پہ ہاتھ جمعے تلخی سے بولا تمہیں ملک اور میرے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد یوں اتنے نیڈر انداز میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا تم بھول رہے ہو کہ تم یہاں سے جاتے وقت بہت سے دشمن بنا کے گئے تھے وان فاتح بے تحصر مگر پرسکون چہرے کے ساتھ اس کی طرف پلٹا اور غور سے اسے دیکھا مجھے سب یاد ہے اور میں اسی لیے واپس آیا ہوں کہ مجھے سب یاد ہے تم نے نہ صرف ملکہ سے دھوکہ کیا بلکہ تمہیں یہاں دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری شہزادی کو بھی تم اپنے گاؤں چھوڑ آئے ہو جس نے تم پہ بھروسہ کر کے وانگلی کہتے کہتے رکا اس کا ماتھا تھنکا شہزادی کہاں ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے اپنے باپ کے محل میں وانگلی کا رنگ بدلا آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تم اسے واپس لے آئے ہاں وہ بھی دن کی روشنی میں ملکہ نے ملکہ نے تمہاری جان اس لیے بخشی تھی کیونکہ تم شہزادی کو یہاں سے لے جا رہے تھے یہ ایک شرط پوری کی تھی تم نے اور وہ بھی بانگلی نے زبط سے مٹھیاں بھیج لیں اس کا چہرہ سرخ پڑھنے لگا تھا فاتے نے کندھے اچھکائے یہاں سے لے جانے کا وعدہ کیا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کبھی واپس آنا چاہے گی تو اسے روک لوں گا تم تم چار دن بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے چار دن بھی سن باؤ کتنا اچھا ہو اگر تم وقت کے حساب کتاب مجھے نہ سمجھاؤ پھر کرتے کے آستین پیچھے کو موڑتے ہوئے ایک بینیاز نظر اس پہ ڈالی صبح چلا جاؤں گا رات مجھے یہیں ٹھہرنا ہے یہ میرا گھر ہے اور تم میرے غلام نہیں ہو یہ میرا بھی گھر ہے سن باؤ یہ میرے باپ کا گھر ہے وہ سنجیدگی سے کہہ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اس کی گردن اٹھی تھی اور چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا وانگلی ضبط کا سانس بھر کے رہ گیا پہلے سوچا پہرے داروں کو آواز دے وہ حویلی کے باہر کھڑے تھے پھر کسی خیال کے تحت خاموش ہو گیا وہ لکھائی کی میز تک آیا اور قلم دان سے قلم نکال کے جلدی جلدی ایک رکا تحریر کرنے لگا اسے ملکہ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا جو ٹلتے ٹلتے واپس ان کے سروں پہ منڈلانے لگا تھا بندہ ہارہ کے محل کی کھڑکیاں ہنوز روشن تھیں ایسی ہی ایک روشن بیلکنی میں وہ اس وقت کھڑی تھی سیاہ بال جھوڑے میں باندھے سر پہ دھاج سجائے وہ گہرے نیلے کامدار باجوک رنگ میں ملبوس تھی اس کے بالوں کا رنگ دیکھ کے کنیزوں کی آنکھیں پھیلی تھی مگر سوالات پہ پابندی تھی اس لیے انہوں نے خاموشی سے اسے تیار کر دیا تھا وہ اپنے اصل روپ میں ایک شہزادی کے روپ میں واپس آ چکی تھی مگر کیا یہ اس کا اصل تھا محل کی بیلکنی سے دور نظر آتے سیاہ سمندر کو دیکھتے ہوئے تالیہ مراد کا دل بلکل خالی تھا شہزادی کنیز نے پیچھے آکے عدب سے پکارا تو وہ چونکی اس طرز تخاطب کی عرصہ ہوا عادت نہ رہی تھی اب الخیر اور مراد راجہ آپ کا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں ہم شہزادی نے عبرو سے اس کو اشارہ کیا اور پھر کندھے سیدھے کیے اور گردن کڑا لی اسے اب شہزادی کی طرح رہنا تھا کسی پولیس سے بھاگتی مفرور ملزمہ کی طرح نہیں میری زندگی کا وہ فیض اب پیچھے رہ گیا ہے کوئی پولیس کوئی دولت اب میرے پیچھے نہیں آسکتے میں آزاد ہوں اور میرے لیے یہی زندگی کافی ہے وہ خود کو ایسے خیالات سے تسلی دے رہی تھی اور واقعی بجھے دل کو یہ خیالات تسلی دے بھی رہے تھے یہ خوبصورت دیوان خانے میں توعام سجا تھا وست میں چھوٹی میز رکھی تھی اور اس کے گرد مراد اور اب الخیر آمنے سامنے زمین پہ بیٹھے تھے انواوق سام کے کھانے چنے گئے تھے پیچھے غلام ہاتھ باندھے پانی اور قہوے کی سراہیاں پکڑے کھڑے تھے تالیا نے ایک نظر چھت سے لٹکتے فانوس پہ ڈالی پھر اطراف میں دیکھا محل کی شان اس کی دیوانوں سے ٹپکتی حیبت غلاموں کے اس کو دیکھتے ہی جھک جانے والی نظریں یہ وہ دنیا تھی جہاں وہ چتونوں کے اشارے سے گردنیں مار سکتی تھی جہاں کوئی دولت امان نہ تھا جہاں اسے کسی کو یقین نہیں دلانا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی بن چکی ہے یہاں کسی کا اس پہ احسان نہ تھا کسی کا ہاتھ اس کے اوپر نہ تھا وہ یہاں کسی کی بوٹی ومن نہیں تھی تالیا مراد پھلاخر آزاد تھی شہزادی کو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کے وہ دونوں افراد اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے مراد شاہی قبا میں ملبوس ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے تندھوں تک آتے سیاہ بالوں میں ہمیشہ کی طرح باروب اور مغرور دکھائی دیتا تھا البتہ تالیا کو دیکھ کے لبوں پہ اپنایت بھری مسکراہت درائی تھی اب الخیر کی آنکھوں میں البتہ تنزیہ تاثرات ابرے تھے آپ سے مجھے بہت گلے ہیں شہزادی وہ مسکرا کے بولا مگر لہجے کا تنز اور شاکیپن واضح تھا مجھے افسوس ہے اس سب کے لیے جو آپ کے غلاموں کے ساتھ ہوا وہ مسکرا کے کہتی بیٹھی لباس پھول کی طرح ارد گرد پھیلا دیا وہ دونوں بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھے اور اسی لیے میں آپ سے مل کے ہمارے ترمیان تمام ابحام رفع کرنا چاہتی تھی اسے اب یہاں رہنا تھا تو ملاقہ کے تالاب کے سارے مگرمچوں سے اچھے تعلقات بھی رکھنے تھے دیوان خانہ زرد روشنیوں سے روشن تھا وست میں رکھی میز کے تینوں اطراف میں وہ تینوں بیٹھے تھے ایک غلام نے دونگے کا ڈھکن ہٹا رکھا تھا اور مراد اپنی تشتری میں کھانا نکال رہا تھا سارے میں اشتہاں انگیز خوشبو پھیلنے لگی اب الخیر البتہ تالیہ کو مسکرا کے دیکھ رہا تھا شہزادی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اگر آپ غلاموں کو نہ اکساتیں تو وہ جایہ سے نکل کے آپ کے محل کے سامنے نہ کھڑے ہو جاتے اور ہمیں ان کو آزاد نہ کرنا پڑتا مجھے آپ سے گلا ہے کہ آپ نے میرے مقابلے میں اس غلام کا ساتھ دیا ہے تالیہ کی رنگت ذرا دیر کو بدلی مگر وہ سنبھل کے مسکرا دی کونسا غلام وہی جو سنباو کا خدمتگار ہے اس کے گھر میں رہتا ہے اور بندہ آہارا کے محل سے دور سفید کرتے بجامے میں ملبوس وان فاتح سر خویلی کی بیلکنی میں کھڑا اندھیرے میں ڈوبتے ملاکہ کو دیکھ رہا تھا وہ غلام جس کو مراد راجہ نے قید کر رکھا تھا اور آپ کو چاہیے تھا کہ اس ماملے سے دور رہتی مگر آپ اس غلام سے ہمدردی کرنے لگیں سنباو سونے جا چکا تھا سرخ خویلی خاموش پڑی تھی ایسے میں فاتح کچھ سوچ کے خویلی سے باہر نکل آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا وانگلی کا سفید گھوڑا اس کو پہچانتا تھا فاتح نے نرمی سے گھوڑے کو پہلے تھپکا اور پھر اس کی لگام کھولنے لگا آپ کو لگا آپ کے والد نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے مگر آپ یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنے دن سے وہ غلام جایا میں دوسرے غلاموں کو بہکا رہا تھا وہ غدار تھا باغی تھا اس کا ٹھکانہ قید ہی ہونا چاہیے تھا اس نے گھوڑا بازار کے دہانے پہ روکا اور نیچے اترا بازار کی بتیاں ابھی تک گل نہیں ہوئی تھی فاتح گھوڑے کی لگام تھامیں دھیرے دھیرے آگے بٹھنے لگا دکانیں ہنوز کھلی تھیں اور لوگ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے آپ نے خدا جانے کس شیئے کی بنا پر اپنے باپا کو مجبور کیا کہ وہ ہم سب کو حکم دیں کہ ہم ناجائز غلاموں کو آزاد کر دیں اور ہمیں ایسا کرنا پڑا ہم نے اتنے سارے غلام کھو دیئے وہ آنکھوں میں تحیر لیے ان دکانوں کو دیکھ رہا تھا چند لوگ وہاں سے سامان اٹھا اٹھا کے مالگاڑی میں لاد رہے تھے سامنے ابو الخیر کی حویلی تھی وہ اس طرف بڑھنے لگا سنباؤ نے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا اور وہ جانے کہاں غائب ہو گیا مگر مجھے آپ سے گلا رہے گا شہزادی کہ میں نے آپ کو مسجد تک بنوا کے دی ہر شہ میں آپ کا ساتھ دیا مگر آپ نے میرے سارے غلام مجھ سے دور کر دیئے شکوا کرتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا حویلی کی دیوار تک پہنچ کے وہ رک گیا پھاٹک کھلا تھا اور اس پہر کسی دوسرے شہر سے آنے والا سامان اندر اکھوایا جا رہا تھا ابو الخیر کی حویلی پہ قریباً ہر وقت ہی یہی منظر ہوتا تھا پہلے اس کے پاس غلاموں کی فوج ہوتی تھی اس لیے یہ کام فوراً ہو جاتا تھا اور آج فاتے اندھیرے میں کھڑا دم سادھے دیکھنے لگا آج غلاموں کی مدد کے بغیر ابو الخیر کے سارے کام کیسے ہو رہے تھے سوال یہ ہے ابو الخیر شہزادی نے مسکرا کے قہوے کی پیالی اٹھائی گھون بھرا اور اسے نیچے رکھا کہ آپ راضی کیوں ہوئے میرے بابا کو انکار کرنا اتنا مشکل تو نہ تھا فاتے یک تک کھڑا سامان ڈھوتے ان نفوس کو دیکھ رہا تھا وہ وہی تھے سارے غلام وہی تھے وہ فاقوں کے مارے چیتروں میں ملبوس لوگ وہ اسی طرح ابو الخیر کے کام کر رہے تھے جیسے کرتے آئے تھے مگر اب تو وہ آزاد تھے پھر کیوں کیونکہ آپ کے باپا کی مات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سارے غلام اگلے روز ہی میرے پاس واپس آ جائیں گے وہ چونکی وہ کیسے دل ایک دم ڈوب کے اُبھرا تھا وان فاتح پتلیاں سے کوڑے ان کام کرتے غلاموں کے چہرے دیکھ رہا تھا کچھ نئے چہرے تھے تعداد بھی زیادہ تھی وہ چونکا صرف میرے غلام نہیں شہزادی دوسرے رعوسہ کے غلام بھی میری چاکری کے لیے آ چکے ہیں ایک درخ کی اوٹ میں کھڑے فاتح کو احساس ہوا کہ ابو الخیر کے غلاموں کی تعداد بڑھ چکی تھی ابھی تین چار دن پہلے تو وہ انہیں آزاد کروا کے گیا تھا تو پھر کیونکہ آپ نے اور سن باؤ کے اس غلام نے یہ نہیں سوچا کہ خالی خولی آزادی بے مانہ ہوتی ہے برسوں اور مہینوں سے میری غلامی کرنے والے کچھ اور کرنا بھول چکے تھے ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کھانے کو کچھ تھا نہ ان کے گھر بار تھے وہ کوارے اکیلے بھوکے لوگ تھے میں نے اگلے دن ہی اعلان کروا دیا کہ جو بھی میرے کام میں ہاتھ بٹائے گا میں اس کو یومیا اجرت دوں گا اب الخیر مسکرا کے کہہ رہا تھا شام تک آدھے واپس آ گئے اور جب ان کو اجرت ملی تو اگلی صبح دوسرے روسہ کے غلام بھی میرے پاس تھے اب وہ آزاد ہیں مگر ان کو آزادی نہیں چاہیے تھی ان کو دو وقت کی روٹی چاہیے تھی اور روز کے چند سکھے میں ان کو صرف اتنے سکھے دیتا ہوں جس سے ان کی جان حلق سے نہ نکلنے پائے مگر وہ کچھ جمع بھی نہ کر پائیں ان کو روز کی روٹی کے لیے میرے پاس واپس آنا پڑے گا اتنا ہی خرچہ پہلے ان کی روٹی پہ آتا تھا اب ان کو اتنے ہی سکھے دے دیتا ہوں میرا تو کچھ نہیں بگڑا اور وہ بھی خوشباش ہیں ہاں جس روز کوئی غلام کوئی غلطی کرتا ہے تو سزا کے طور پہ اس کی یومیا اجرت سے کٹوٹی ہوتی ہے یوں وہ میرے پاس سے بھاگ نہیں سکتے وہ میرے غلام نہیں رہے شہزادی مگر وہ میرے ملازم بن چکے ہیں وہ اندھیرے میں کھڑا افسوس سے وہ منظر دیکھ رہا تھا سامان رکھا جا چکا تھا اور ایک داروں کا صورت آدمی کھڑا قطار میں لگے ملازموں کو باری باری چند سکھے دے رہا تھا ایک کو اس نے البتہ سکھوں کی جگہ چھاپڑ رسید کیا اور اس کی غلطی یاد کروائی تو وہ سر جھکائے خالی ہاتھ آگے بڑھ گیا آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ ملازم زیادہ برے حال میں ہیں ان کے پاس رہائش نہیں ہیں وہ شہر میں کہیں نہ کہیں سو پڑے رہتے ہیں اور جو میرے اہاتے میں سونا چاہیں تو ان کی عجرت مزید کم ہو جاتی ہے میرا کام پہلے سے زیادہ اچھا جا رہا ہے شہزادی اس لیے اب میں آپ سے مزید گلا نہیں کرنا چاہتا تحلیہ کی مسکراہت غائب ہو چکی تھی اس نے بے اختیار باپ کا چہرہ دیکھا جس نے کھانا کھاتے ہوئے کندھے اچھکا دیئے میں نے کہا تھا یہ بے مقصد ہوگا وہ بدقت سمبلی اور زبردستی مسکراہ کے اتنا ہی بولی امید ہے اب ہمارے درمیان کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی کل سے ہم پہلے کی طرح کام شروع کر دیں گے اور کھانا کھانے لگی البتہ اس کی رنگت بجھ گئی تھی وہ یہاں آزاد تھی وہ ملکہ بننے والی تھی مگر صرف آزادی کافی نہیں تھی آزادی کے بعد بھی بہت سی لڑائیاں لڑنا تھی وہ جھکے کندھوں کے ساتھ گھوڑے کی لگام تھامے ہویلی کی طرف واپس جا رہا تھا ملاکہ کو وہ جس حال میں چھوڑ کے گیا تھا اس کا یہ قدیم شہر اس سے برے حال میں تھا اس کے لوگ نوکریوں کے غلام بن چکے تھے کچھ بھی نہیں بدلا تھا ابو الخیر نے کھانے کے دوران مجھے کہا کہ ابو الخیر چلا گیا تو تعلیہ نے خادموں سے کمرہ خالی کروایا اور سنجید کی سے مراد کی طرف متوجہ ہوئی کہ آپ ملکہ بننے والی ہیں تم واپس آئی ہو ملکہ بننے کے لیے وہ رکھ کے اسے دیکھنے لگا میں سلطان مرسل کی ملکہ بننے نہیں آئی میں آپ کے ساتھ اس ملک پہ حکومت کرنے آئی ہوں مگر مجھے سلطان سے شادی نہیں کرنی فو جھنچلا کے بولی مراد نے غور سے اسے دیکھا پھر چاولوں کا لقمہ موں میں رکھتے ہوئے بولا تمہاری دنیا میں کتنا وقت گزرا تھا چھ سات ماہ اس نے گہری ساز بھری اور ان چھ سات ماہ میں تم نے وہ تعلق ختم نہیں کیا جس کو بنانے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اس تعلق کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے وہ دونوں واپس چلے جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گی مگر میں مرسل شاہ سے شادی بھی نہیں کروں گی باپا مجھے اس مسئلے سے نجات دلائیں مراد نے گہری سانس لی یہ تمہیں واپس آتے وقت معلوم تھا پھر تم اس مسئلے سے نجات کیوں چاہتی ہو تعلیہ نے ناک سے مکھی جھلائی کیونکہ کتاب کے مطابق یعنی بنگار آیا ملائیو کے مطابق جو ہم نے اپنے زمانے میں پڑھی ہے میری سلطان سے شادی نہیں ہوئی تھی مراد چونکا پھر دلچسپی سے اسے دیکھا اسی لیے غلام فاتح کو ہمارا مستقبل معلوم تھا اس نے ایسا کچھ دعویٰ کیا تھا کیا اس کتاب میں ہماری ساری کہانی لکھی ہے پہلے بارہ ابواب تک تو ساری کہانی درست لکھی گئی ہے جو ایڈم فوروکی آدم بن محمد سے میں نے لکھوائی تھی باقی کے تین ابواب غالباً میرے جانے کے بعد آپ نے لکھوائے تھے وہ ناک سے کوڑے کہہ رہی تھی تمہیں کیوں لگتا ہے کہ آخری تین ابواب میں نے لکھوائی تھے میں نے تو ایسا کیونکہ ان تین ابواب میں لکھے کام میں نہیں کر سکتی کیوں ان میں کیا ہوا تھا وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا ان میں میں سلطان مرسل سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی سات شرائط کے عوض اور آخری شرط یہ تھی کہ سلطان اپنے آپ کو مار دے باقی چھے شرائط مزید مسحقہ خیص تھی میں کسی کو اس کی اپنی جان لینے کا نہیں کہہ سکتی باپا سلطان سے نجات دلائیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی مراد نے فکرمندی سے اسے دیکھا تم واپس تو نہیں جاؤگی تالیہ اس نے کسی خچے کے تحت پکارا وہ اداسی سے مسکرائی اگر مجھے جانا ہوتا تو میں سلطان سے نجات نہ مانگتی یہاں رہنا ہے تو اس سے نجات چاہیے البتہ میرے دوست وہ واپس جائیں گے اور آپ ان کو جانے دیں گے وہ یہاں ایک شیئے کی تلاش میں آئے ہیں جب وہ مل جائے گی تو وہ واپس چلے جائیں گے مراد نے عبرو اٹھا کے غور سے اسے دیکھا وہ کیا آپ آرام کریں باپا میں صبح آپ کو آدم سے ملواؤں گی اور سارے معاملے سے آگاہ کروں گی جھک کے دوبارہ تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی مگر مراد راجہ تھوڑی کو ناخن سے کھو جاتے دلچسپی سے کچھ سوچنے لگا تھا اسے وانفاتے کی باتیں آدھائیں تھی تو کیا کوئی کتاب ایسی بھی تھی دوسری دنیا میں جس میں ان سب کے انجام لکھے تھے کیا اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا تھا کیا اپنا مستقبل جان کے اس سے بچا جا سکتا تھا اس کا ذہن ایک دوسرے نہج پہ سوچنے لگا تھا اگلی صبح قدیم ملاقہ پہ خوب روشن سی اتری فجر کے قریب خوب بارش برسی اور سارے شہر کو بھیگو گئی پھر بادل چھٹ گئے اور سورج نے ملاقہ کو روشن کر دیا تو یوں لگا جیسے ساری کائنات کی خوبصورتی ملاقہ سلطنت میں آبسی ہو سرسبز درخت نیلے سمندر کا سفید جھاک کڑاتا پانی گھاس کے درمیان بنے اونچے نیچے بھورے راستے سن تھا پندرہ سو ستتر اور شہر تھا ملاقہ کا سنباؤ کی ہویلی کے سامنے گھرے درختوں کی باد بنی تھی جس کے پار کھلا سبزہ زار تھا وہاں گھاس پہ ایڈم بن محمد چلتا آ رہا تھا سر پہ ٹوپی جمائے کندے پہ تھیلا لادے اس نے سنہری تاروں سے بنا ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے شاہی مورخ ہونے کا پتہ دیتا تھا سامنے ایک درخت کے نیچے بڑے پتھر پہ وان فاتے بیٹھا تھا ایڈم کو دیکھ کے اس نے ہاتھ اٹھا کے دور سے سلام کیا وہ اپنے لباس سے غلام نہیں لگتا تھا بس ملاقہ کا عام سا آدمی لگتا تھا بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور کرتے کے آستین کلائیوں پہ موڑ رکھے تھے پتھر پہ بیٹھا وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سوکھی ٹہنی سے تنکے الگ کر رہا تھا وہ کیل والے وان فاتے سے کتنا مختلف نظر آتا تھا قدیم ملاقہ آ کے معلوم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو مس کر رہا تھا حالانکہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے بھاگ نکلنا میری اولین ترجی تھی ایڈم اس کے ساتھ دوسرے پتھر پہ بیٹھتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا تو فاتے نے سنجید کی سے اس کا چہرہ دیکھا تم کب سے بیمار ہو وہ دونوں پتھروں پہ یوں بیٹھے تھے کہ درختوں کی گھنی بیلٹ کی طرف پشت تھی اور سبزہ زار کی طرف چہرہ تھا سبزہ زار کافی وسی تھی اور اس کا اختتام افق پہ چمکتے سورج پہ ہوتا تھا آپ کو ہم یاد نہیں تھے تو میں آپ کو کیسے بتاتا چیتالیہ کو بھی اسی لئے نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو معرخ سادگی سے بتانے لگا مگر اس روز جب میں زلکفلی کے گھر الٹے قدموں واپس آیا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جڑی بوٹیاں انہوں نے میرے لئے منگوائی ہیں میں ان سے ملا تو معلوم ہوا کہ داتین انہیں سب بتا چکی ہے تب ہم نے ملکے یہ پلان بنایا جو کہ دراصل چیتالیہ کا ہی پلان تھا کہ زلکفلی سے کسی طرح چابی لے کر مراد راجہ کے پاس واپس جایا جائے وقت نے پیچھے ہی رک جانا تھا اس لئے ہم جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کھوئیں گے اور کسی کو علم ہونے سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے اور یہ بیماری یہ کتنی شدید ہے وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا پتہ نہیں ایڈم نے افق پہ نظر آتے سورج کو دیکھ کے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کندھے اچھ گائے میں یہاں سے گیا تو بلکل ٹھیک تھا مگر جب سے وہ سائیمن کے حملہ آوروں نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا اس کے بعد سے مجھے مسئلے رہنے لگے تھے میں نے ٹیسٹ کروائے تو معلوم ہوا کہ کینسر نہیں ہے مگر کوئی ٹیومر ہے جو جگہیں بدل رہا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قدیم ملاقہ کا کوئی آسیب ہے کوئی کرس اور پھر داتین کی کتابوں نے اس واہمے کی تصدیق کر دی اور اب اب تم کیسے ہو اہدم دھیرے سے مسکر آیا میں ٹھیک ہوں یعنی ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی مگر ابھی بیماری اولین اسٹیج پہ ہے عجیب بیماری ہے جو بڑھ نہیں رہی رکی ہوئی ہے سائیمن کی وجہ سے جب میں اسپطال پہنچا تھا اس کے فوراں بعد یہ جس طرح شروع ہوئی تھی اب بھی ویسی ہی ہے یعنی یہ بیماری وقت کے ساتھ پروگریس نہیں کر رہی نہیں حالکہ بیماریاں پروگریس کرتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں مگر یہ بیماری رکی ہوئی ہے اسی لئے تو کسی کو معلوم نہیں ہو پایا کہ میں بیمار ہوں مسکرا کہ کہتے ایڈم نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور پھر پوچھا کیا آپ نے واقعی استیفہ دے دیا ہے ہاں اور آج صبح کارمن اسے جمع بھی کروا دے گی غلط سر جدید دنیا میں وقت رکا ہوا ہے ہمارے واپس جانے کے بعد وہ چلے گا یعنی ابھی کارمن نے آپ کا استیفہ نہیں جمع کروایا واپس جانے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہوگا اس فیصلے کو واپس لینے کا نہیں ایڈم میں خود کو اس اہل نہیں سمجھتا وہ سر جھکا کے تنکے سے پتے الگ کرنے لگا وہ آپ کا سب سے بڑا خواب تھا آپ اس سے دست بردار ہو سکتے ہیں مگر میں نے اخلاقی میار بہت اونچے بنا لیے تھے اور میں خود ان پہ پورا نہیں اتر سکا میں اب اس میار کو اپنے لئے بدل نہیں سکتا میں اس کو پورا نہ کرنے کی سزا کٹنا چاہتا ہوں میرے سوالوں کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسے کل پہ ٹالنے کی بجائے آج کرنا بہتر ہے اگر آپ کوئی اور فیصلہ کرتے اور درست وقت پہ کرتے تب بھی آپ کی آداشت واپس آ جاتی مگر خیر واپس جا کے ایڈم تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ ہم واپس جائیں گے ایڈم لمحے بھر کو چپ ہوا کیونکہ ہم نے میری دو لے کر واپس ہی جانا ہے اچھا کیسے چہہ تالیہ کے پاس پلان ہوگا ان کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے فاتی چند لمحے افسوس سے اسے دیکھتا رہا وہ واپس نہیں جائے گی ایڈم حیران ہوا وہ واپس جانے کے لئے ہی آئی ہیں وہ جس طرح کل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی باہر نکلی تھی اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس جانے کے لئے آئی ہے وہ کون گرل ہیں سر وہ ان سب کو کون کر رہی ہیں ظاہر ہے اپنے باپا کو وہ یہی تاثر دیں گی کہ وہ یہاں رہنے آئی ہیں ورنہ وہ ہمیں چابی نہیں دیں گے اور ایڈم وہ کسی کو کون نہیں کر رہی وہ واپس نہیں جانا چاہتی میں ان کو جانتا ہوں وہ تم اس کو جانتے ہو مگر اس کو بھولا میں بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے کہ اس نے زہر نہیں کھایا تھا مگر وہ ہماری دنیا سے مایوس ہو چکی تھی اس نے اپنی اس زندگی کو ختم کر دیا ہے اور وہ اس زندگی میں واپس آگئی ہے اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آتا ایک بگھی اس نے دور رکوا دی تھی اور سپاہیوں اور کنیزوں کو وہیں کھڑا کیے وہ خود تنہا ان کی طرف آ رہی تھی کامدار لباس دونوں پہلووں سے اٹھائے سر پہ تاج سجائے وہ ماتھے پہ سلوٹیں ڈالے سنجیدہ نظر آتی تھی ایڈم نے جھک کے سلام کیا شہزادی فاتح البتہ بینیازی سے بیٹھا تن کے توڑتا رہا پھر گردن اٹھا کے دھوب کے باعث آنکھیں چندیا کے اسے دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا تالیا کیسی ہو انداز گستاخ خانہ تھا شہزادی نے تندہی سے گستاخ خلام کو دیکھا مگر پھر سبت کر گئی اس کو تو وہ گستاخ کی سزا بھی نہیں دے سکتی تھی تم کہا تھے تمہیں باپا سے ملوانا ہے چلو میرے ساتھ وہ اسے نظر انداز کر کے اہڈم سے کہنے لگی کیا تم صرف اپنے مورخ کو ڈھوننے یہاں تک آئی ہو پتھر پہ پیٹھے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھ کے پوچھا تو تالیا نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی نہیں میں آپ کو یہ دینے آئی تھی لباس سے ایک پوٹلی نکالی اور پتھر پہ اس کے ساتھ رکھی اندر سے سونے کے سکھوں کے کھنکنے کی آواز آئی تھی یہ رقم چند دن آپ کے لئے کافی ہوگی آپ کسی قریبی شہر چلے جائیں کسی سرائے میں رک جائیں اور چند دن ہم سے دور انتظار کریں تمہیں میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی وہ اسی سادگی سے گردن اٹھائیں شہزادی کو دیکھ رہا تھا وان فاتح وہ زبط سے دان جمع کے بولی آپ ملاقہ میں بہت سے دشمن بنا کے گئے تھے ملکہ سن باؤ اور میرے باپا سب آپ کے دشمن ہیں آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم سے دور چلے جائیں جب ایڈم کو دوا مل جائے گی تو آپ اس کے ساتھ واپس چلے جائیے گا ایڈم نے ٹھہر کے اسے دیکھا میرے ساتھ اور آپ تالیہ نے گہری سانس لی اور نظریں اٹھا کے اسے دیکھا جو ایک دم پریشان نظر آنے لگا تھا ایڈم میری بات سنو نہیں چہتالیہ ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اکھٹے واپس جائیں گے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس پلان ہے یہی پلان ہے ایڈم مگر ایڈم نے نفی میں سر ہلاتے دور بگھی کے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو دیکھا اور انگریزی میں بولا آپ اپنے باپ کو کون کر رہی ہیں یقینا سپاہی ان کو رپورٹ کریں گے اس لئے آپ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسے خود بھی اس پہ یقین نہیں ہے اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے وہ اس تب کے لئے ماباپ تم ان کے پاس واپس جانا چاہتے ہو اور میں اپنے باپا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا میں آپ کو کبھی یہاں نہ آنے دیتا ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے ابھی تم میرے ساتھ چلو اور ایک سنجیدہ چاہیے کہ آپ کہاں ہیں یہ حکم ہے یا مشورہ حکم ہی سمجھ یہ وہ زبط سے بولی تو وان فاتے نے پوٹلی اٹھائی اور کھڑا ہوا جیسے آپ کا حکم شہزادی مگر گردن نہیں جھکائی اسے دیکھتا رہا وہ ماتھے پہ بل ڈالے مر گئی تو وہ کھڑا ایڈم اس کے پیچھے چل دیا وہ دونوں آپ دور کھڑی بگھی تک جاتے دکھائی دے رہے تھے ورفاتے وہیں کھڑا ان کو سوچتی نظروں سے جاتے دیکھ رہا تھا پوٹلی کے اندر چھپے سکھے انگلیوں میں چپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے بندہ ہارہ کے محل کے کتب خانے کے باہر اس صبح دو پہرے دار کھڑے تھے مراد راجہ اپنے مساحبوں کی ہمراہی میں چلتا دروازے تک آیا تو پہرے دار فوراں چوکس ہوئے ایک نے سر جھکا کے تعظیم پیش کی دوسرے نے بڑھ کے دروازہ کھولا مراد ہاتھ پیچھے باندھے اکڑے کندھوں پہ شاہی قبہ پہنے سپار تاثرات کے ساتھ چلتا اندر آیا مساحب بہر ٹھہر گئے کتب خانے کے اندر ایڈم کرسی پہ بیٹھا تھا اور تالیہ دائیں بائیں منتظر سی تہل رہی تھی مراد اندر آیا اور دروازہ پیچھے سے بند ہوا تو دونوں نے اسے دیکھا ایڈم ہڑ بڑا کے اڑ گیا اور وہ سیدھی مراد کی طرف آئی پاپا یہ آدم بن محمد ہے وہ مراد کا بازو تھامے دھیمی آواز میں تعرف کروا رہی تھی اتنے مہینے سے آپ اس کو شاہی مورخ کے طور پہ جانتے آئے ہیں مگر دراصل ایڈم میرا دوست ہے میرے ساتھ دوسری دنیا رھکی اور تحسی کی یہ میرے ساتھ مستقبل کے زمانے سے آیا ہے ہم مراد نے چمکتی ہوئی آنکھیں اس پہ مرکوز کیے اسے سر سے پیر تک دیکھا وہ چپ کھڑا لب کارتا رہا کیا اس کو وہ زمانہ یاد ہے جو اس نے یہاں گزارا تھا چپتے لہجے میں پوچھا جی بالکل اہڈم نے فوراں جواب دیا راجہ نے اسے گھورا مگر لگتا تو نہیں کہ تمہیں شاہی آداب یاد ہیں اہڈم بن محمد نے ہر بڑا کے سر جھکایا راجہ اور پھر گردن واپس اٹھائی وہ تالیہ کی باتوں پہ ایسا الجھا تھا کہ اتنی اہم بات بھول گیا وہ 2017 کے جنوری سے واپس آیا تھا اور یہاں وہ کوئی سلیبریٹی ریپورٹر نہ تھا اسے بعد بات پہ ان دنیاوی خدا وں تالیہ اس کے پہلوں میں آ کھڑی ہوئی اور بتانے لگی جس کی وجہ سے یہ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو چکا ہے بظاہر سرطان جیسی یہ بیماری ہمارے زمانے میں نا قابل علاج ہے اور اس کا حل ذل کفلی کی کتابوں میں نہیں ملتا لیکن وہ کھنکاری اس کی دعویٰ دیں تاکہ یہ رخصت ہو سکے ایڈم صرف اپنے رخصت ہونے کی بات پہ زخمی نظروں سے تالیہ کو دیکھ رہا تھا مگر مراد کی موجودگی کے باعث چپ کر کے رہ گیا وہ بھی نگاہ چرا کے رہ گئی تم نے وقت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے مورخ دیتا ہے میں وقت سے معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں وہ جل کے زیرے لب بولا مگر تالیہ کے گھونے پر چپ ہو گیا پھر کھنکارا میں نے یہ جان بوجھ کے تمہیں اس کے اثرات کب محسوس ہوئے تھے راجہ نے بات کٹی تو وہ سوچ نگا جب میں ایک دفعہ زخمی ہو کے اسپتال پہنچا تھا تو تمہارا خون بہا تھا کچھ خاص نہیں مگر بعد میں شہزادی صاحبہ نے چاکو سے مجھے یہاں بازو پہ ہاتھ رکھا زخم دیا تھا جس کے باعث کتنا خون بہا تھا ایک گھونٹ سے زیادہ راجہ دوبدو سوال کر رہا تھا معاف پہلا تم نے ضائع کر دیا راجہ نے افسوس سے سر ہلایا کیا دوبارہ بھی تم کبھی زخمی ہوئے جی ایک دفعہ کچھ دن قبل مگر چند خراش آئیں صرف وہ سمجھا نہیں چند خراش کی خیر ہے یعنی ابھی تک تمہارا صرف ایک موقع ضائع ہوا ہے راجہ حساب لگا کہ کسی بھی صورت میں تمہارا خون نہیں بہنا چاہیے پہلی دفعہ جب وہ بہا ایک گھونٹ سے زیادہ تو تمہارا ایک موقع ضائع ہو گیا تم بیمار ہو گئے مگر تم نے محسوس کیا ہوگا کہ تمہاری بیماری بڑھی نہیں کیونکہ تمہارے پاس ابھی دو مواقع موجود ہیں اوہ اسی لئے ایڈم کی بیماری بڑھ نہیں رہی کیونکہ یہ دوبارہ زخمی نہیں ہوا وہ چونکی ہاں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک سال کا وقت ہے لیکن اس دوران اگر یہ دوسری دفعہ زخمی ہوا تو اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے گی دوسری بار خون بہنے کے ایک ماہ کے اندر یہ مر جائے گا اور اگر اس کا تیسری دفعہ خون بہ گیا تو یہ ایک ماہ سے پہلے اسی وقت مر جائے گا جب اس کا خون بہے گا اس لئے جب تک تمہارا علاج نہیں ہوتا تمہیں اپنا خون نہیں بہنے دینا ایڈم کی رنگت فق ہو چکی تھی اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لیے گویا خود کو محفوظ کرنا چاہا وہ کسی ویڈیو گیم کی طرح تین باریوں کا محتاج ہو چکا تھا ایک باری ضائع ہو چکی تھی اور دو باقی تھی تو اب ایڈم کی میماری اسی طرح چلتی رہے گی ہاں یہ اسے آہستہ آہستہ کھوکلا کر دے گی اور ایک سال تک علاج نہ ہوا تو یہ اسے مار دے گی وہ اپ کے قدر نرمی سے تنبی کر رہا تھا لیکن اگر اس کا دوسری دفعہ خون نہ بہے ورنہ سمجھ گیا دوسرا موقع ضائع ہونے سے میں ایک ماہ میں مر جاؤں گا وہ جل کے بولا ہاں انتظار نہیں کرنا آپ کے پاس دوا ہے آپ اسے وہ دیں اور اس کو صحت مند کر دیں مراد نے گردن مور کے ساتھ کھڑی تالیہ کو دیکھا میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے لمحے بھر کے لئے قدیم خطب خانے میں سرنا ٹاچا گیا اور وہ کچھ بول ہی نہ سکی مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مریض کا علاج کیا تھا اور میں نے کسی ایسے مریض کا علاج نہیں کیا میں نے صرف اس مرز کے بارے میں پڑھا ہے یعنی وہ مریض میں تھا ایڈم آہستہ سے بولا تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا وہ مریض میں ہوں گا اور وہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہوگی پھر اس نے اداسی سے تالیہ کو دیکھا وہ مریض زندہ رہا تھا یا مر گیا تھا وہ تو وہ حکلائی لکھا تھا کہ اسے شفا ملی تھی مگر اس نے مراد کو دیکھا معلوم نہیں وہ کسی سے لکھوایا گیا تھا یا واقعی شفا ہوگا باپا وہ پریشانی سے بولی سر چکرانے لگا تھا وقت کے چکر میں ایک دفعہ پھر سے پھنسنے کے بعد سب کچھ بے مانا لگنے لگا تھا میرے پاس اس بیماری کے علاج کا نسخہ ہے تالیہ کا چہرہ دمک اٹھا مگر راجہ کے اگلے الفاظ نے اس وہ جڑی بوٹیاں دنیا میں کہاں سے ملیں گی یہ میں نہیں جانتا مگر میں تمہیں وہ نسخہ دے سکتا ہوں اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا تم اپنی دوا خود دھونڈو تم وہ چیزیں لے آؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا میرے ملازم اور سپاہی تمہاری مدد کریں گے مگر میرے پاس ان کو تلاش نے کا وقت نہیں ہے ایڈم نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا میں تلاش کر لوں گا آپ مجھے نسخہ دے دیں جی باپا آدم تلاش کر لے گا اور ساتھ میں آپ کے سپاہی بھی ہماری مدد کریں گے اور پھر ہمارے پاس ایک سال ہے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی مراد راجہ کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گیا تو تالیا نے فکرمندی سے دیکھا جو اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا میری وجہ سے تمہارا خون بہا میں وہ نہ کرتی تو وہ شدت درد سے چپ ہو گئی ایڈم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور اداسی سے مسکر آیا اگر آپ کو الزام دینا ہو تو آپ کے اوپر میرے بہت سے خصور نکلتے ہیں چاہ تالیا مگر نہیں آپ کا کوئی خصور نہیں ہے اس کی بات پہ تالیا نے ابرو بھینچ کے اسے دیکھا تمہیں وقت کے چکر میں بھنسانے اور تمہارا خون ضائع کروانے کے علاوہ میرا کیا خصور اس نے جواب نہیں دیا سہرہ موڑ کے راجہ کو دیکھنے لگا جو ایک کتاب کھولے کچھ پڑھ رہا تھا پھر ایک صفحے پہ آکے وہ رکا اور ان کی طرف آیا یہ وہ تمام اشیاء ترقیبی ہیں گی وہ تحییر سے ان کو پڑھے گیا یہ بہت عجیب و غریب اشیاء تھی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تمہارے پاس ایک برس ہے آدم بن محمد تم ان کو ڈھون لاؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا ایڈم نے صفحے پلٹائے دوا بنانے کی ترقیب یہاں نہیں لکھی پھر سر اٹھا کے راجہ کو دیکھا جو اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا ترقیب یہاں ہے راجہ نے انگلی سے اپنی کنپٹی پہ دستک دی یہ دوا دراصل چند دوسرے امراض کے لئے ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اسے ایک خاص طریقے سے بنایا جائے تو تمہارے مرز کا حل مل سکتا ہے ویسے بھی ایک سال کا عرصہ کافی ہے کمر پہ ہاتھ باندھے مراد راجہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے جلدی سے کتاب لیے اور اسے میز پہ رکھا پھر ایک قلم دواد میں دیبو دیبو کے تمام اشیاء ترقیبی کو ایک خالی صفحے پہ اتارنے لگی ہم دونوں اپنے اپنے طور پہ ان کو ڈھونڈیں گے تم ان کتابوں میں ان علاقوں کو تلاش کرو جہاں یہ دستیاب ہوں گی اور میں پوری سلطنت میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی دوڑاتی ہوں اس نے اپنا نقل شدہ کاغذ اٹھایا جس کی سیاہی گیلی تھی اور اسے ہوا میں جھلایا پھر ایڈم کو دیکھا اور یقین دہانی کروائی ہمارے پاس ایک سال ہے ایڈم ہمارے پیچھے وقت نہیں گزرے گا تم واپس اسی لمحے میں جا سکوگے اور آپ اس نے گلا آمیز نظروں سے اسے دیکھا وہ یہاں خوش ہوں آزاد ہوں میرے باپا مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی آپ بندہ ہارا کے اونچے محل پہ لانک بھیج گئی تھی یہاں سے چاہتالیا تب میں اپنے باپا کو ایک ویلن سمجھتی تھی مگر اب اب مجھے وہ تمام ماہو سال ساتھ گزارا ہے وہ برے انسان نہیں ہیں ہمارے درمیان صرف وقت حائل ہو گیا تھا اور اب وہ نام آنکھوں سے مسکرائی وہ مجھے واپس مل گئے ہیں دیکھو وہ بینا کسی شرط بینا کسی بدلے کے تمہاری مدد کے لئے تیار ہیں تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ فیلحال اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہ تھا وہ چلی گئی تو وہ کتب خانے کی ایک کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھا اور میز پہ کوہنیا رکھ کے وہ کتاب پڑھنے لگا ایک سال میں تو دنیا بدل سکتی تھی یہ عجیب و غریب اشیاء ترکیبی بھی اس کو مل سکتے تھے وہ خود کو امید دلانے لگا ابھی چند ساتھیں ہی گزری تھیں کہ ایک سپاہی اندر داخل ہوا شاہی مورخ شہزادی تاشا نے آپ کو محل میں بلوایا ہے شاہی طبیب آپ کے مہینے کے لئے آ چکا ہے ایڈم نے گہری سانس لی کتاب رکھی اور اٹھ گزر رہا تھا اسے ایک سال تک اپنا خون نہیں بہنے دینا تھا ایک قطرہ بھی نہیں محل کے اندر جس کمرے میں شاہی طبیب اس کا منتظر تھا وہ ایک خالی دیوان خانہ تھا جس میں چند مسہری سجی تھی اور وسط میں فرشی نشست تھی ایڈم اندر داخل ہوا تو دیکھا فرشی نشست پہ ایک طبیب دو زانو بیٹھا تھا اس کے سامنے تشت میں آلات جراہی دھاگے اور چند دوائیاں سجی تھیں آؤ آدم آواز پہ وہ چونکا کھڑکی کے ساتھ مراد راجہ کھڑا تھا کمر پہ ہاتھ باندھے وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا ایڈم نے ارد گرد نظریں دوڑائیں شہزادی تاشا وہ اس دوائی کی نقول تیار کر کے مختلف شہروں میں قاسد بھیجنے میں لگی ہے تب تک طبیب تمہارا زخم بھر دے گا مراد راجہ چھوٹے قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا مگر میرا زخم تو عرصہ ہوا ایک سال تک اس محل میں کیا ہوگا شہزادی تاشا دن رات تمہاری دوائی دھوننے میں لگی رہے گی پورا ایک سال وہ کسی دوسری طرف توجہ نہیں دے گی اور یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے اہڈم کو یک دم احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے اس سے قبل کہ وہ مرتا پیچھے کھڑے سپاہی نے ایک نوکدار خنجر اس کے پہلو میں گھوسا دیا درد کی نا قابل برداشت دہر جسم میں اٹھی وہ کرا بھی نہ سکا اور زمین پہ بیٹھتا چلا گیا سپاہی نے کھینچ کے خنجر باہر نکال لیا خون بھل بھل چاہا خون بہنے سے روکنا چاہ مگر ہاتھ رنگین ہوتے گئے سرخ پانی سا فرش پہ ندی کی طرح بہتا گیا وہ ایک گھونٹ سے کہیں زیادہ تھا ایڈم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا خنجر پہ کوئی دوا بھی لگی تھی جس سے وہ غنود گی میں جا رہا تھا بہ مشکل اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا مراد راجہ پنجوں کے بھل اس کے قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا ایک سال تک میں تمہارے لئے اپنی بیٹی کو مسروف رکھوں تم آدم تم اس کا دوسری دنیا سے واحد تعلق ہو جب تک تم نہیں جاؤ گے اس کا چہرہ راجہ کے جوتوں کے قریب تھا اس نے بند ہوتی آنکھیں بدقت کھول کے اسے دیکھا وہ کہہ رہا تھا اب تمہارے پاس ایک ماہ ہے اپنی دوہ تلاش کرو اور میری دنیا سے ہمیشہ کے لئے چلے جاؤ وہ را کے بولا اور پھر طبیب کو اشارہ کیا اس کا زخم بھر دو اور جب یہ ہوش میں آج تو اس کو اچھا کھانا پینے کے لئے دو اس کیونکہ آج کے بعد اسے اس کی ضرورت پڑے گی راجہ کے قدم اب دور جا رہے تھے ایڈم بن محمد کی آنکھیں بند ہو رہی تھی ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکلا اور بندہ آرہ کا اونچا محل سورج کی روشنی میں نہایا کھڑا تھا وسی سبزازار کے آگے پھاٹک لگا تھا جو باہر والوں کو محل آنے سے روکنے کا سبب تھا پھاٹک کے آگے بل کھاتی سڑک تھی جو پہاڑی سے نیچے لے جاتی تھی مراد راجہ گھوڑے پہ سوار اس پھاٹک سے باہر نکل رہا تھا سرخ پٹی ماتھے پہ باندھے دھوپ کے باعث آنکھیں سے کوڑے وہ گھوڑے کو سڑک پہ ڈال رہا تھا مساہب اور مسلح سپاہی اپنے گھوڑوں پہ اس کے اقب میں محل سے باہر نکل رہے تھے یہ مراد کا روزانہ کا پروٹوکول لشکر تھا جس کے ساتھ وہ سلطنت محل جایا کرتا تھا آج بھی وہ ہر روز کی طرح محل سے نکلا تھا اور ابھی سڑک کے وست میں ہی پہنچا تھا کہ ایک دم اس نے لگام کھینچی آنکھوں میں تیش ابرہ اور لب بھنچ پجامے کے اوپر سیاہ خوبہ پہن رکھی تھی اور گیلے بال دائیں طرف جمع رکھے تھے جوتہ سنہرہ اور کامدار تھا غرض اپنے لباس اور سواری سے وہ کوئی رئیس معلوم ہوتا تھا اسی لئے سپاہیوں نے رک جانا مناسب سمجھا اور تزبزب سے اپنے راجہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ سرخی نمودار ہوئی تھی غلام فاتح بنا لب ہلائے مراد نے غسیلی نظروں سے نووارد کو دیکھا تھا اس کے دستے نے غالبا ابھی تک اسے نہیں پہچانا تھا گھڑ سوار مسکرائے اور لگام کو حرکت دی گھوڑا دھیرے دھیرے ٹاپ کے سر کو خم دیا نہ گردن چھکائی نہ نظر مراد کے چہرے کی سرخی بھڑنے لگی کھلی فضا میں وہ دونوں پہاڑی کی بل کھاتی سڑک پہ آمنے سامنے کھڑے تھے تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ دبا دباسا غرائی میں اپنے ملاقہ کی خبر لینے واپس آیا ہوں راجہ فاتے نے مسکرا کہتے ہوئے گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا دور پہاڑی سے نیچے سمندر کے بہتے پانیوں کا شور سنائی دے رہا تھا تو کیسا پایا تم نے میرے ملاقہ کو راجہ تن سے گویا ہوا باغی ہوا اس کے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑا رہی تھی میرا ملاقہ اس سے برے حال میں ہے جس میں میں اسے چھوڑ کے گیا تھا غلام آزاد ہو گئے مگر ایک دفعہ پھر قید کر لیے گئے عمرہ اور روسہ اسی طرح سونے کی دھیر جمع کر رہے ہیں اور سلطان اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن مراد نے لگام کو حرکت دی گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا یہاں تک کہ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے پہلو میں ہو گئے اب وہ فاتح کے زیادہ قریب تھا دائیں طرف چہرہ موڑ کے تندہی سے اسے گھورا میں تمہاری حمد پہ حیران ہوں غلام فاتح تم اس سب کے دستے میں لہر سی دوڑی محافظ چوکرنے ہوئے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے جیسے راجہ کے ایک حکم پہ نو وارد پہ حملے کے لیے تیار ہوں ظاہر ہے میں آپ کو جانتا ہوں راجہ میں چند دن پہلے تک آپ کی قید میں تھا اور بہت مشکل سے شہزادی تاشا نے مجھے چھڑوایا تھا اس کے بعد مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ آپ سے دور بھاگنا چاہیے تھا لیکن اس نے گہری سانس لی مسکراہت ایک پل بھی اس کے لبوں سے جدہ نہیں ہوئی تھی وہ بغیر تلوار یا ڈھال کے نہ سر اٹھائیں ان کے درمیان کھڑا تھا لیکن لیکن میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے اس نے سر آگے کیا اور آہستہ سے گویا ہوا میرے زمانے میں ایک ایسی کتاب وجود رکھتی ہے جس میں آپ سب کا مستقبل درج ہے مراد نے جواب نہیں دیا بس آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتا رہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا راجہ کہ میں آپ کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے اس کے آخری تین ابواب میں آپ کا مستقبل درج ہے اور تم مجھے یہاں میرے مستقبل سے ڈرانے آئے ہو کہتے ہوئے مراد نے گردن موڑ کے سپاہیوں کو مخصوص اشارہ کیا تو انہوں نے تلوار نیاموں میں ڈال لی اور عدب سے دور ہٹے گئے یہاں تک کہ مراد اور فاتح اپنے گھوڑوں پہ تنہا رہ گئے تم نے مجھے کہا تھا غلام فاتح کہ میری بیٹی ایک بحری سفر پہ جائے گی اور واپس نہیں آئے گی ایک علم ناک انجام اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور میرے بارے میں تم نے کہا تھا کہ مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے وہ رکھا لوگوں کے سامنے کیا تم نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی لیکن شاید تم مجھے میری موت کے بارے میں بتا رہے تھے میں دراصل تمہاری کہانی کا وہ ظالم کردار ہوں جس کا انجام یقیناً علمناک لکھا گیا ہوگا کیونکہ مجھے اپنے عمال سے اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں ہے وہ تلخی سے کہہ رہا تھا تو بتاؤ کیا لکھا تھا میرے انجام میں مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے کیا کیا جائے گا فانسی زندہ درگور یا سنگسار جی راجہ آپ نے میری بات اس دن مکمل نہیں ہونے دی تھی اس لیے میں آج اس کو مکمل کرتا ہوں وان فاتح نے گہری سانس لے کر کہا آپ کو بھرے چوک میں سب لوگوں کے سامنے تاج پہنایا جائے گا آپ ملاقہ کے سلطان بن جائیں گے مراد راجہ سمندر کا شور تھم گیا ساری فضا رک گئی مراد راجہ بالکل ساکت رہ گیا تم جھوٹ کہہ رہے ہو تم نے کہا تھا کہ منصور شاہ اگلا حکمران ہوگا کیونکہ گزشتہ سلطان کے بیٹے بغاوت کریں گے اور جی سلطان کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ مل کے بغاوت کی تھی اور منصور شاہ کو حکمران بنایا تھا مگر وہ زیادہ عرصہ تخت نہیں سنبھال سکا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اس کے بعد تین چار حکمران بدلے تھے لیکن بندہ ہارا ایک ہی رہا تھا پدو کا راجہ آپ نے میری اس بات سے فرض کر لیا کہ چونکہ آپ بندہ ہارا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مر چکے ہوں گے لیکن سچ یہ ہے کہ منصور شاہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد میں اگلا سلطان بنوں گا اور پدو کا راجہ دراصل میرا بندہ ہارا ہوگا مراد ششتر رہ گیا تھا جی راجہ ایسا ہی ہوگا وان فاتح جھوٹ نہیں بولتا اس کتاب کے آخری تین ابواب میں آپ کا مقدر بدل گیا تھا اس کے مطابق شہزادی تاشا سلطان مرسل سے شادی کے لئے تیار ہو گئی تھی مگر اس نے چند شرائط رکھی تھی مگر اس کے ساتھ ہی مراد راجہ نے چند عظیم کام کیے تھے اور بلاخر وہ سلطان بن گیا تھا مراد راجہ کو تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد رکھا جاتا ہے چھے سو سال بھی ہمارے مدارس میں بچوں کو مراد راجہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بھلے ایک چالاک اور زیرک بندھا ہارا تھا مگر اس نے خود کو بدلا تھا اچھے کام کیے تھے اور عوام کو ایک نالائق حکمران سے نجات دی تھی مراد راجہ سانس نہیں لے پا رہا تھا یہ اس کتاب سچے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ وہ سچ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ وہ اچھے کام کر ہی نہیں سکتے جو وہ چونکہ تو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ سچے ہیں کیا معلوم وہ سب واقعی میں نے ہی لکھوا یا ہو کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ مراد راجہ کے قسمت اس دن بدلی جس دن محل سے نکلتے ہوئے ایک سیاہ چمکدار گھوڑے پہ بیٹھے آدمی نے اس کا راستہ روکا اور اسے کہا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے فاتح مسکرا کے بتا رہا تھا آج میں جب اپنے لئے سواری خریدنے گیا اور یہ گھوڑا خریدا تو مجھے وہ سطور یاد نہیں تھی مگر جب میں اس سڑک تک آیا اور میں نے آپ کو محل سے نکلتے دیکھا تب مجھے احساس ہوا کہ وہ آدمی میں تھا مراد ابھی تک تاجب سے اسے دیکھ رہا تھا اور تمہاری کتاب میں اس آدمی کا کیا نام درج ہے فاتح زخمی سا مسکر آیا اس کا کوئی نام نہیں ہے نہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا اس کو محل والے صرف ایک لقب سے پکارتے تھے کیونکہ اس نے مراد راجہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے کیسا لقب سلطان ساز سمندر پانیوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا کسی درست پرندے چھم سے اڑے اور ان کی چیخیں ساری فضاء میں گونج اٹھیں مراد راجہ ابھی تک عجیب نظروں سے سیاہ گھوڑے پہ بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو کیا یہ تمہاری کوئی چال ہے کیا آپ کو میری پیشانی کسی کاذب کی پیشانی لگتی ہے مراد چپ رہ گیا پھر پتنیاں سکوڑ کے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں اور تم مجھے سلطان بنا دوگے یہ وہ خیال وہ خواہش تھی جو مراد راجہ تنہائی میں بھی خود سے کہنے سے ڈرتا تھا ہاں صرف مجھے معلوم ہے کہ آپ سلطان کیسے بنیں گے وہ کتاب تو تالیہ نے بھی پڑھ رکھی ہوگی اور اس مورخ نے بھی پھر مجھے تمہاری کیا ضرورت بجا اور مورخ کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ واپس آئے کیونکہ مجھے ڈر تھا کتاب سچی نہ ہو جائے لیکن کتاب سچی تھی اور کل رات یہاں آکے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا میرے پاس آپ کو سلطان بنانے کا منصوبہ بھی ہے اگر آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں البتہ ایک بات میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا وہ کیا اس کتاب میں درس تھا کہ سلطان ساز کے پاس مراد راجہ کو بادشاہ بنانے کے لیے وقت کی ایک محدود مدد تھی محدود مدد جی ہاں کتاب کے مطابق سلطان ساز بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اس کے پاس مراد راجہ کو سلطان بنانے کے لیے صرف ایک ماہ ہے اور شہزادی تاشا نے مرسل شاہ کی شرائط پوری کرنے کے لیے بھی ایک ماہ کا وقت دیا تھا ایسا لگتا تھا کہ ایک ماہ بعد کچھ ہونا تھا جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے مراد کا سانس بلکل تھم گیا اس نے دھیرے سے نظر جھکائی اور اپنے آستین کو دیکھا اس پہ ایڈم کے خون کی چھینٹ سے لگا دھبا گھائی دے رہا تھا بس ایک لمحے میں مراد تو آپ کو ڈر کس کا ہوگا سلطان ساز نے کندھے اچھ کائے تو مراد لمحے بھر کو چھپ رہ گیا تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو میری بیٹی کے قریب رہنے کے لیے نہ صرف اس لیے بلکہ اس کو واپس اس کی دنیا میں لے جانے کے لیے مراد نے بے یقینی سے عبرو اٹھایا مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے مو سے اطراف کر لوگے کہ تم یہ سب اس کو واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہو کیونکہ میں نے کہا نا میں چھوٹ نہیں بولتا اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس بات کا اطراف نہ کرتا بلکہ آپ کو یقین دلاتا کہ میں اسے واپس نہیں لے جانا چاہتا میں یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے چھین نے آئے ہو تمہیں اپنے دربار میں جگہ کیسے دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگ ایک مہاورہ بولتے ہیں راجہ دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر آمنے سامنے گھوڑوں پہ سوار وہ دونوں مرد چند لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھے گئے پھر وان فاتح کہنے لگا شہزادی کسی بھی طرح سلطان سے شادی نہیں کر سکتی بل فرض وہ راضی ہو جائے تب بھی اگر سلطان کو علم ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ آپ سب کی گردن مروا دے گا اس لئے ہم سب کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اسے سلطان نہ رہنے دیں آپ مجھے اپنے دربار میں جگہ دے کر کبھی نہیں پچھتائیں گے راجہ مراد راجہ نے گہری سانس لی اور گھوڑے کا روخ موڑا پھر بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو آواز دی یہ شخص آج سے میرا مشیر ہے محل میں نہ صرف اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے بلکہ اس کے لئے لباس اور دوسری اشیاء ضرورت کا بندوبست بھی کیا جائے یہ ایک دوسرے مرسل شاہ کے محل کی طرف جا رہے ہیں دربار کا آغاز ہونے والا ہے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا راجہ اور اپنا گھوڑا مور لیا اب وہ مراد کے گھوڑے کی معیت میں پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا قدیم ملاقہ پہ نئے دن کا سورج تلو ہو رہا تھا